سقرات بہت بڑے معلم تھے فیلسوف جہنہیں زہر کا پیالہ دیا گیا ان کی تعلیم کی روش یہ نہیں تھی جو ہماری ہے ہماری تعلیم کی روش یہ افلاتون اور ارستو والی ہے سقرات کی یہ طریقہ کار نہیں تھا سقرات پڑھانے کا ان کا طریقہ کیا تھا کہ انسان کے اندر جو علم موجود ہے اسی کو باہر نکالتے تھے اس کی زبان پلاتے تھے انسان کے دل سے بات نکال کے انسان کی زبان پہ لے آتے تھے آج کل کے معلم یا پہلے زمانے کے معلم یا ارستو کے طریقہ کار کے معلم کیا ہیں وہ دنیا بھر سے چیزیں لا کر ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں متعلیات اپنے کر کے ہمارے اندر ڈالتے ہیں سقرات ایسا نہیں کرتے تھے کہ کتابیں پڑھ کے تاریخ پڑھ کے سن کے ادھر ادھر سے رٹا لگا کے جمع کر کے نوٹس بنا کے پھر آکے شاگردوں کی کھوپڑیوں میں ڈالنا شروع کر دیں وہ یہ کہتے تھے یہ ناممکن کام ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جو کچھ آپ باہر سے انسان کی کھوپڑی میں ڈالیں گے وہ انسان کے اندر ٹکتا ہی نہیں ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے باہر سے جتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں سو وہ خراب خالی ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جس طرح ایک لوٹے کا سراخ ہو اور آپ اس میں مسلسل پانی ڈالتے جائے اور وہ سراخ سے نکلتا جائے انسان کی کھوپڑی ایسے ہے انسان کا ذہن ایسے ہے باہر سے جو کچھ ڈالتے جاتے ہیں نکلتا جاتا ہے ورنہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ اگر ہمارے وجود میں رک جاتا تو ہر انسان کیا ہوتا یہ علوم اگر سارے ہمارے اندر ٹھہر جائیں رک جائیں تو نکل جاتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے سکول میں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اگر زندہ ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے جو دو کان ہیں اور بلکل ایک سیدھ میں ہیں ایک خط میں اس کا وہ تنزن یہ کہتے تھے ہمیں ڈانٹنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا حکمت یہ ہے کہ ایک کان سے ڈالو دوسرے سے نکال دو اس لیے سیدھی لائن میں ہیں یہ اور بلکل ہو وہو یہی کام ہم کرتے ہیں کچھ بھی کہو نصیت کرو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ایک در ہے دوسرا دروازہ اردو میں در و دروازہ دونوں ایک ایمانہ میں ہیں فارسی میں در و دروازہ فارسی اسطلاح ہے در آنے کے لیے ہوتا ہے دروازہ جانے کے لیے ہوتا ہے انٹری اور ایکزٹ الگ الگ دو دروازے ہوتے ہیں یہاں سے آتے ہو یہاں سے جاتے ہو اسی طرح ایک کان سننے کے لیے ایک کان نکالنے کے لیے وہ تنزن یہ کہا کرتے تھے اور نہ بھی ہم کریں تو بھی یعنی اس بات کو نہ بھی مانیں تو بھی عملن ایسے ہی ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں فارغ آپ خود سنیں عمر بھر جو کچھ آپ نے سنا جو اچھائیاں سنی جو نیکیاں جو نصیحتیں سنی ابھی ان میں سے کوئی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے ٹوکری ہے ٹوکری انسان کا ذہن انسان کا نفس ٹوکری کی طرح ہے ٹوکری میں پانی بھار کے لائیں آپ لا سکتے ہیں ٹوکری میں کچھ نہیں لا سکتے لیکن اندر سے جو چیز اندر سے پھوٹ پڑے روایت میں بھی ہے نا کہ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ تمہارے اندر چشمہ پھوٹے اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے اخلاص جو اللہ کی خاطر چالیس دن اخلاص اختیار کر لے اور یہ بہت مشکل کام ہے جان لیوہ کام ہے انسان جان لیوہ کام ہے اخلاص لیلہ چالیس دن چالیس منٹ اخلاص لیلہ نہیں رکھ سکتا انسان اگر کوئی اتنی طاقت اس کے اندر آ جائے اتنی قوت ارادی اس کے اندر آ جائے کہ یہ چالیس دن اللہ کے لیے خالص ہو جائے ماز خدا کے لیے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا اس چلے کے بعد چالیس روزہ اخلاص کے بعد خداون تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر علم و حکمت کے چشمے داری کر دے گا اس کو اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اسے لیبریریوں کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی درس و سماعت کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر سے چشمہ جاری ہو گیا ہے یمبو ینابی حکمت کے یمبو چشمے پوٹ پڑتے ہیں اندر انسان کی اگر چالیس دن اخلاص دکھائے انسان اللہ کے لیے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے یہ وہ جام ہے جو لب تک پہنچتا ہے ادھر سے جان بھی لب پر آ جاتی ہے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی داما ظلال علی اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائی یہ ان کا قسرت سے یہ جملہ تھا اپنے اس شیرین سخن کے ساتھ اکثر یہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے حمد کی اگر تم نے کوشش کی تو کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے لیکن یہ کب ہوگا وہ یہ فرماتے تھے جان بھی لب می رسد جان بھی لب می رسد جب جان لبوں پہ آ جائے پھر جان بھی لبوں پہ آ جاتا ہے یہ مجاہدت یہ کوشش انسان کو جان بھی لب کر دیتی ہے یہ اخلاص چالیس روزہ یہ انسان کو جان بھی لب کر دیتا ہے جان لبوں پہ آ جاتی ہے لیکن اس وقت لذت بہت محسوس ہوتی ہے چونکہ جان بھی لبوں پہ ہوتا ہے اس وقت علم کے سوتے پھوٹتے ہیں انسان کے چشم چشمہ پھوٹتا ہے یہ اندر سے اللہ کی ذات اندر سے علم انسان کے جگہ دیتی ہے ایک علم ہے جو ہم باہر سے اپنے اندر بھرتے ہیں اگر چالیس روزہ چالیس سال پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آخرت میں بھی آخر میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے لیکن اگر چالیس دن اخلاص دکھائیں اللہ کے لیے پھر اتنی تگدو کی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی